ہائی دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پیج 2009 کو ہم کس طرح سے ڈانلوڈ اور انسٹال کرتے ہیں تو یہ اب دوسری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان پیج میں ٹائپنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ان پیج اپنا اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل میں یہاں نیو آپشن کو کلک کریں گے اور یہ ہے پیج کی سیٹنگز یہاں آپ اپنے مرضی سے پیج کی جو سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کی اے فور سائز پیج کی سیٹنگ جو ہے ویڈھ آئیٹ کتنی رکھنی ہے پیج کی پوزیشن آپ نے پورٹ ریٹ رکھنی ہے یا لینڈ سکوپ رکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں پر مرجنز ہیں یعنی کہ پیج کے جو ہائی شئے وغیرہ ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم میں کتنے آپ نے کتنی جگہ چھوڑنی ہے یہ اس چیز سے متعلق ہے اور یہ ڈائریکشنز ہیں یہ کولم ہیں اور یہ جو ہے گیٹر یہ کوئی اڈوانس ہے جب کوئی بکس وغیرہ لکھتے ہیں تب بھی اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کو باڈی فورٹ ایٹومیٹک ٹیکس بوکس ہم پہنے دیتے ہیں جب ٹیکس بوکس کی جو باری آئی گی تو اس کو ڈسکس کر لیں گے تو یہاں پر اگر ہم اس میں کوئی چینجنز کرتے ہیں تو سیف ایز ڈیفولٹ کی آپشن کو کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پیج آ گیا ہے اب سب سے اوپر ان پیج انٹائٹلڈ کیونکہ یہ جو فائل ہے وہ ہم نے کوئی نام نہیں دیا جب ہم اس کو سیف کریں گے یہاں اس کا جب کوئی نام دے دیں گے تو یہاں وہ نام شو ہوگا جو اس فائل کا نام کرتا ہے تو نیچے جو بار ہے یہ اس کو منیو بار کہتے ہیں یہ منیو بار ہے اور یہvensこの player x deset آن سےあのناس کرسکتے ہیں یہ نیچے 위에 بر میں منیوائز کرسکتے ہیں اور یہ نیچے یہ Feel chime ramento کنیو کلوز کرسکتے ہیں اور منیوائز کرسکتے ہیں اور جو نیچے یہ بار ہے اس کو کہتے ہیں پروپٹی بار تو یہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے یہ در جو ہے یہ بھی جو ہے یہ جو بار ہے اس کو پروپٹی بار بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن ٹول بار اگر اس کو کہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا یہ ٹول بار ہے اور یہ اس کا جو ہے سکیل بار ہے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں کہ ہم اس میں ٹائپنگ کس طرح پر سکتے ہیں اب فضلہ ہم نے کوئی لفظ لکھنا ہے پاکستان اگر میں لکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں پاکستان یہ بہت چھوٹا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا تو اس کا میں تھوڑا سائز بڑھا لیتا ہوں یہاں سے اس کا ہم سائز جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے کر لیا چوبیس یہ دیکھیں یہ میں نے پاکستان بلکل آسانے کے ساتھ لکھ دیا یہ کیسے لکھا گیا ہے کہ ہم نے اپنے کی بورڈ کی سیٹنگ کچھ اس طرح کرنی ہے کہ وہ اردو جو ہے ہمارے انگلیش الفابیٹس سے ریلیٹڈ ہو جائے اس کے لئے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایڈٹ کی آپشن کو کلک کرنا ہے یہاں پر پریفرنسز میں جا کر کی بورڈ پریفرنسز کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر فونٹک فونٹک بورڈ جو ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے اگر ہم اس میں سے کوئی اور بورڈ سیلیٹ کرتے ہیں عربک یا فارسی یا کشمیری تو کچھ اور لینگویج اور بہت ساری جو ہے یہاں پر ہیں یہ دیکھیں بہت ساری ہیں تو ہم نے یہاں پر کی بورڈ سیلیٹ کرنا ہے فونٹک فونٹک یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے اگر ہم اے لکھیں گے تو علف لکھا جائے گا ٹھیک ہے کیو لکھیں گے تو کاف لکھا جائے گا اسی طرح ہے اگر ہم شیفٹ کو پریس کر کے کیو لکھیں گے تو پھر ایسا کومہ لکھا جائے گا ایسے ہی پی لکھیں گے تو پے لکھا جائے گا تو یہ ہمارے اردو لیٹر سے ریلیٹڈ کی بورڈ ہیں تو تو فونٹک آپ نے جو ہے فونٹک جو کی بورڈ ہے وہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے فونٹک جو کی بورڈ ہے تو اس طرح سے ہم اس میں ٹائپنگ جو ہے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانے سے آب پاکستان آب مارا آب مارا آب مارا آب ریکن اس طرح سے لہو لہو اس طرح سے ہم جو ہے اس میں اردو ٹائپ کر سکتے ہیں آب بہت ہی آسانی کے ساتھ آب کیونکہ میں کوئی ٹائپنگ کا پروفیشنل نہیں ہوں اس لئے میری سپیڈ کم ہے تو یہ دو چار دن جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں اردو ٹائپنگ کرتے ہیں تو آہ جو بندے کے جو فنگرز ہیں وہ اس پہ سیٹ ہو جاتی ہیں کی بورڈ پر اور اس طرح ہم آسانی سے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں میں مزید آپ کو ٹول بارز کے مطلق اور پروپٹی بارز کے مطلق جو ہے وہ میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ